اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے بہت سے ایسے بھائی ہیں کہ رات میں ان کو پریشانی والے خواب جرامنے خواب نظر آتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ کون سامل کرے جس سے ان کو پریشانی کے خواب نظر نہ آئے آج اس موضوع پر اُفلو گلے گے اس سے پہلے ایک بار بتاتے چلتے ہیں کہ خواب کی تین قسمیں ہیں خواب کی تین قسمیں ہیں ایک خواب وہ ہے انسان کوئی بھی کام کرتا ہے صبح سرے گر شام تک تو وہی رات میں اس کو نظر آتا ہے وہی اس کے دماغ میں بس جاتا ہے تو وہی خواب میں اس کو چیز دکھائی دیتی ہے دوسری خواب کی قسم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی بندے کو برہنمائی کرنا چاہتے ہیں تو اس کو اچھے خواب نظر آتے ہیں تیسری قسم یہ ہے کہ پریشانی والے خواب اس کو نظر آتے ہیں درابنے خواب نظر آتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے تو ہاتھ اسی پر ہم مفتو کریں گے تو پہلے والی کسی بتائیے وہ تو بیکار ہے کوئی بھی فائدہ ہے اس سے دوسرے خواب ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں تو اس کو جو ہے کسی بلگان دین سے کسی اللہ والے سے اس کا تذکرہ کرنا ہے اور اس کی اچھی تابعیل معلوم کرنا ہے اور تیسرے خواب جو پریشانی والے خواب ہیں ان کو کسی سے بتانا نہیں ہے درابنے خواب اگر ان کو دیکھ رہے ہیں تو کسی کو بتانا نہیں ہے اس کا تذکرہ ہم بتاتے ہیں یہ ایک عمل بتاتے ہیں چھوٹا سمجھ ہے انشاءاللہ عدد کریں گے اللہ کی عزاستر امید ہے کہ ہم کو رات میں جو پریشانی والے خواب نظر آتے ہیں درابنے خواب نظر آتے ہیں وہ دور ہو جائیں گے قرآن پاک کی ایک چھوٹی ایک آیت ہے لَهُمُ الْبُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَمُدِيدَ لِكَ الْمَاتِ اللَّهِ لَا لِكَهُوَ الْفَوْسُ الْعَدِينَ اب کرنا کیا ہے کہ اس آیت کو رات میں سونے سے پہلے پڑھ لیں اور پڑھنے کے بعد میں اپنے پورے جسم پر اس کو دم کر لیں ہاتھوں پر پھوک کر دم کر لیں اور جو ہے پورے چہرے پر جسم پر اس کو فیر لیں ایک تو طریقہ یہ ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ قرآن پاک کی رائت اس کو لکھ لیں اور لکھنے کے بعد میں گلے میں ٹائم لیں انشاءاللہ اگر یہ عمل کریں گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو ہم کو رات میں ڈرابنے خواب نظر آ رہے ہیں پریشانی پر ایک خواب نظر آ رہے ہیں جن سے ہم پریشان ہو جاتے ہیں اور رات میں ہم جو ہے اٹھ جاتے ہیں اور دور در محسوس ہوتا ہے تو یہ سارے خواب جو ہے ہم سے دور ہو جائیں گے یہ بھی ایک خواب شیطانی طرح